بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تھا تو اب ہم مسجد نبوی کے بارے میں پڑھیں گے مسجد قبہ کی تعمیر کے بعد چند روز قبہ میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور جب مسجد سوری مدینہ پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رکھ جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے اس سے پہلے مدینہ کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کریں اور جو ہے وہ اونٹنی کی رسی پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو یہ جہاں رکے گی ہم وہیں قیام کرمائیں اور یہ سعادت جو ہے حضرت ابو عیوب انساری کے حصے میں آئی اور اونٹنی جو ہے ان کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے گھر جو ہے وہ قیام فرمایا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرمائے ٹھیک ہے بچوں تو اس سلسلے میں جب اس زمین جگہ کے بارے میں معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو زمین ہے دو بھائیوں جن کے نام سہل اور سہل تھے ان کی ہے اور وہ دونوں بھائی یتیم ہیں اور جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے بغیر قیمت کے مسجد کے لیے زمین کو وقف کرنے کا ارادہ فرمایا اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین دینے کا کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین بغیر قیمت کے بغیر معافضے کے لینے سے انکار فرما دیا اور پھر حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اس زمین کی قیمت ادا کی جائے اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کی تعمیر شروع کی جائے تو پھر حضرت عیوب ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم وہوں نے زمین کی قیمت ادا کی اور اس طرح سے پھر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اور یسرب پہنچ کر آپ کو بتایا تھا ہم نے یسرب پہلے مدینے کو کہا جاتا تھا یسرب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یہ پہلا کام تھا ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ کو تو یہ سارے پوائنٹس ہم مختصرا آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے یہاں تک کا واقعہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے میں نے آپ کی بک سے پڑھ کر سنایا آپ کو ٹونٹی پیلی نمبر ٹونٹی سیون سے اب اس کو ہم مختصر اس کے پوائنٹس کی صورت میں لکھتے ہیں قوبا میں قیام کے بعد آف سلم نے مدینے یعنی یسرب داخل ہوئے ٹھیک ہے اور آف سلم کی پوٹنی حضرت ابو عیوب انساری جبانگو کے گھر کے سامنے رک گئی آف سلم نے وہیں قیام فرمایا ٹھیک ہے ان کے گھر پر ہی قیام کیا چند روز تک پھر آف سلم نے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا ٹھیک ہے وہ زمین دو بھائیوں یا تیم بھائیوں سہل اور سوہیل کی ٹھیک ہے انہوں نے خوشی سے مسجد کے لئے زمین کو وقف کرنا چاہا مگر آف سلم نے اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم لگیا اس کی قیمت لگائی اور حضرت ابو عیوب انساری نے قیمت ادا کی ٹھیک ہے بچوں بات سمجھ میں آگئے آپ کو اچھی طرح سے اس کے بعد پھر کیا ہوا مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا ٹھیک ہے تو تمام صحابہ نے مل کر ایک ساتھ مل کر تعمیر میں حصہ لیا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ خود کچھیں اٹھیں اور پتھر اور گارہ اٹھا کر لاتے تھے سمجھ آگئے آپ کو مسجد کی تعمیر میں سمجھ آگئے اور پتھر اٹھا کر لاتے ٹھیک ہے جس طرح صلی اللہ مہاجرین اور انسار شامل تھے ان سب نے مل کا حصہ لیا اور یہی وہ موقع تھا جب مکہ کے مہاجرین اور مدینے کے انسار ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آگئے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوئی اور یہی پر اس کے پھوراً بعد آپ نے دونوں کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تعلق قائم کیا جس تھے ایک مہاجر کو ایک انسار کا بھائی بنا دیا ٹھیک بچوں تو یہی پر یہ سارا میں نہ کوئی محراب تھی اور نہ کوئی ممبر نہ کوئی مینار تھا اور نہ فرش یعنی کہ کچھا فرش تھا مسجد ہر قسم کے سامان آرائش سے خالی تھی اس کی عمارت نہائیت سادہ تھی ستون خجوروں کے تنوں کے تھے جو پیلر بناتے ہیں ہم لوگ وہ زائرہ سیمیٹ وغیرہ پکے نہیں بنایے کچھ سب کچھ کچھ دیوارے کچھ چھت کچھ تو ستون جو خجور کے درخت تنے ہوتے ستون بنائے گا ان کے سہارے سے چھت بنائی گئی خجور کی شاخوں سے پتے ہوتے ان سے چھت تیار کی گئی اور چھت ایسی تھی کہ جب بارش ہوتی تو اوپر دیا گیا گارہ جو کچھی مٹی ہو جیسے ہم لوگ سمیٹ بجری کو ملا کے مال بناتے اس طرح سے جو گاؤں دے ہاتھ میں کچھی مٹی ہوتی ہے اس کو پانی کے ساتھ ملا کے پیس بناتے اس کو گارہ کہتے تو ابھی بھی جو گاؤں دے ہاتھوں میں کچھ گھر وہ بلاسٹر کر دیا گیا ٹھیک بچوں سمجھ آگئی بات تو مسجد کے انقشہ بناتے ہیں مسجد سادھا تھی بہت سادھا تھی نہ مہراب کوئی مہراب نامیمبر اور نہ ہی مینار اور فرش ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو مسجد ہر قسم کی آرائش سے خالی تھی خالی تھی دیواریں کچھی تھی اور کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے ستون شاہ شاہ سے بنائے تھے بنائی ہی جو کہ بارش میں تپتی ٹھیک ٹھیک بچو تو اس تنہا سے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام ہوا اس دوران حضرت امار بن یاسر کا جوشو خروش جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے حضرت صحابی تھے حضرت امار بن یاسر انہوں نے بہت جوشو خروش سے مسجد تعمیر میں حصہ لیا تمام صحابہ ایک ایک اٹھاتے تھے تو آپ دو دو اٹھیں اٹھا کر لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ نے جب ان کا جوش دلانے کے لئے بلند آواز سے اشار پڑھتے جاتے تھے تاکہ وہ اور جوش و جذبے سے کام کریں تو آپ صلی اللہ نے جب ان کا جذبہ جوش و جذبہ دیکھا ولولہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں خصوصی دعا فرمائی ٹھیک ہے تو مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے ایک خاص چبوترہ تھا جسے صفحہ کہا گیا یہاں پر لکھ رہی ہوں میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترہ بنایا گیا ٹھیک ہے اور یہ اس چبوترے میں وہ صحابہ کرام رہتے تھے جن کے دیوی بچے نہیں تھے یا جو فیملی والے نہیں تھے وہ آقصہ سلیم کے خدمت میں رہتے تھے اور آقصہ سلیم سے دین کا علم سیکھتے تھے اور اپنا وقت زیادتہ عبادت و ذکر میں گزارتے تھے ٹھیک ہے بچوں اور ان صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے تو آج کا لیکچر یہی پر سٹاپ کرتے ہیں اور اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اچھے طرح سے بلکہ ابھی اگلا پیج بھی آگے دیکھیں پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پر مسجد نبوی کو اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد فضیلت میں مسجد نبوی کا مقام ہے آج صلی اللہ نے مسجد نبوی میں توصیف فرمائی یعنی کہ اسے مسجد وسیع کیا اور مسجد سے متصل زمین ایک غریب انساری صحابی کی تھی بلہ برابر میں مسجد کے ساتھ ہی اور زمین تھی جو ایک اور قیمت حضرت عثمان نے ادا کی اور اس طرح اس زمین کو بھی مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا اور اس طرح مسجد نبوی اور بڑی ہو گئی ٹھیک ہے لیکن پھر بعد کے حالات میں ظاہر حالات کے مطابق مسجد میں توصیح ہوتی گئی اس میں اضافہ کرتے گئے تعمیر کرتے گئے آنے والے دور میں جو جو لوگ آتے گئے اس کے بعد اب سعودی حکومت نے مسجد نبوی کی بے حد توصیح کر دی اور اس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور یہ موجودہ شاہی خاندان سعودی شاہی خاندان کا بہت بڑا کارنامہ ہے یقیناً ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اس کارے خیر پر بہت زیادہ سواب دے جزائے خیر دے ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ تو یہ مسجد نبوی کے بارے میں آپ اپنی کو اپیس نکال لیجئے پہلا سوال دو خالی جگہیں پور کریں دوسرا سوال دو ایم سی کیوز حل کریں اور دوسرا سوال دو جملے درست کریں ٹھیک ہے بچوں یہ آپ تا کلاس ورک ہے آپ اپنی ویڈیو کو سٹاپ کیجئے اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے اس کے بعد ہمار کی طرف آجائے پہلا سوال ہے یس رب پہنچ کر آپ صلی اللہ صلی اللہ نے کس صحابی کی کہ ہاں قیام فرمایا آپ کی بک کوشن نمبر فور ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن نمبر فائیب چھوڑی آپ کی بک کا کوشن نمبر فائیب مزید نبوی کہاں تعمیر کی گئی کس جگہ تعمیر کی بلکہ خواہ ہے ٹھیک ہے کس جگہ نمبر کی